سال 1993 میں مایا نگری ممبائی کو ایسے زخموں ملے جن کی ٹیس شاید ممبائی کبھی نہیں بھولا پائے گی دو سو سے زیادہ لوگوں کی جان بارہ دھماکوں نے لے لی جبکہ ساتھ سو سے زیادہ لوگ آج تک ان دھماکوں کے درد کو زندگی کے ساتھ ڈھو رہے ہیں سال 1993 میں ممبائی میں ہوئے سیریل بلاسٹ میں دیش کے اندر پہلی بار آر ڈی ایکس کا استعمال ہوا تھا آخر از دن ممبائی میں کیا ہوا تھا اس ریپورٹ میں سمجھئے 12 مارچ 1993 ممبائی کے اتحاس میں یہ وہ کالا دن ہے جسے کوئی بھی یاد کر کے آج بھی سیہر اٹھتا ہے ممبائی 12 جگہوں پر ایک ساتھ ہوئے سیریل بلاسٹ سے دہل اٹھی تھی سب کچھ تہس نہسہ ہو گیا تھا 257 لوگ ان دھماکوں کی بھیر چڑ گئے تھے اور اس نے 713 لوگوں کو کبھی نہ بھرنے والا زخم دیا ڈیش نے پہلی بار دیکھا کہ آر ڈی ایکس کیسے دہلہ سکتا ہے ممبائی سٹاک ایکسچینج ائر انڈیا بھون سینچوری بازار ہوتل سی روک جہو سینٹور سہید 12 جگہوں پر ایک ساتھ بلاسٹ ہوئے تھے ان دھماکوں میں کثیت طور پر دعوت ابراہیم ٹائگر بیمن اور یاکوب بیمن نکھے ساجش کردہ تھے اور انہیں وانٹڈ گوشت کیا گیا دھماکے کی جانچ کا ذمہ سی بی آئے کو سوپا گیا اور کیس کی سنوائی ڈاڈا کورٹ میں چلی سیریل بلاسٹ میں کل 139 لوگوں کو آروپی بنایا گیا تھا سنوائی در سنوائی اس پورے بلاسٹ کی اصل تصویر ساف ہوتی گئی اور اکٹوبر 2006 میں ڈاڈا کورٹ نے 100 لوگوں کو دوشی قرار دیا 11 لوگوں کو فاسی ملی 22 کو عمر قید اور باقی 66 آروپیوں کو 2 سے 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ڈاڈا کورٹ سے دوشی قرار دیے گئے 99 لوگوں نے بعد میں سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کٹ آیا جن میں 11 فاسی کی سزا پانے والے دوشی تھے وہیں 22 قیدی تھے جنہیں عمر قید کی سزا ملی تھی جبکہ دو سال سے دس سال کی قید کی سزا پانے والے 66 دوشیوں کی پیرست میں ابھی نیتہ سنجیدت بھی ہے فاسی کی سزا پائے 11 دوشیوں میں سے دو کی موت ہو چکی ہے وہیں سی بی آئے نے اپنی اور سے 65 آروپیوں کے خلاب سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی ہے ان میں سے 19 آروپی وہ ہیں جنہیں ٹادا کورٹ سبوتوں کے آروپ میں بری کر چکا ہے ان میں سے 17 کے خلاب مہراش سرکار نے بھی اپیل دائر کر رکھی ہے جبکہ 46 آروپی ہیں جنہیں ٹادا کورٹ سے دو سے دس برس قید کی سزا ملی ہے سی بی آئے کی دلیل ہیں کہ مومبئی دھماکوں میں ان کا جرم معافی کے لائق نہیں ہے لہٰذا ان پر رحم نہیں ہونی چاہیے بلکہ ان کی سزا بڑھائی جائے تاکہ یہ فیصلہ دہشت گردوں کے لیے نظیر بنے اب آج کے ایک اور بڑی خبر کی اور رکھ کرتے ہیں کچھ نام سجھا سکتے ہیں اور سونیا گاندھی سے اس پر رائے مانگ سکتے ہیں وہیں دوسری رن نیتی یہ ہو سکتی ہے کہ جنمت ہمارے ساتھ ہے اس لیے ہم جو بھی امیدوار تیہ کریں ویپکشکوز کا سمرتھن کرنا جائے یہ بات بھی ان کے سامنے رکھی جا سکتی ہے اب کیا کچھ اس میٹنگ میں ہوگا اس پر نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں تو ایک طرف بی جو پی کمیٹی سونیا گاندھی سے ملاقات کرے گی تو وہیں بی جو پی ادھیاکش آمید شاہ آج سے تین دن کے دورے پر مہاراشتر جائیں گے یہاں ان کی شیف سینا پرمک ادھاو تھاکرے سے ملاقات ہونے کی سمبھاونا ہے شیف سینا کی بخفتر سامنے میں کہا گیا ہے کہ آمید شاہ 18 جون کو تھاکرے سے ملاقات کریں گے شاہ آج شیواجی پاک میں شیواجی بھیمراو امبیٹ کر ویر ساورکر اور شیف سینا سنس تھاپ اگبالا صاحب تھاکرے کو پشپانجلی ارپیت کرنے کا بھی ان کا کارکرم ہے آمید شاہ مکی منتری کے آواز پر راجے منتریوں کے ساتھ بیٹھک بھی کریں گے پارٹی کے سبھی سانسدوں سے ان کی ملاقات ہوگی آمید شاہ 17 جون کو راجے کے کور سمیتی کے سدسیوں سے ملاقات بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد پارٹی کے انعے کارکرموں میں انہیں حصہ لینا ہے مہاراشت میں شیف سینا اور بی جے پی کے بیچ رشتے لمبے سمیے سے ٹھیک تھاک نہیں ہیں تو شیف سینا کا راشت پتی چناف میں بی جے پی کے امیدوار کے خلاف ووٹ دینے کا اتحاس بھی رہا ہے اس بار کیا ہوگا یہ دیکھنے والی بات ہے موسیقی